بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پیپر پیٹرن ہے دوزار بائیس میں پنجاب اور ازاد جمہ کشمیر کے بورڈز میں فالو کیے جائے گا دیا سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ایم سی کیو شارڈ کوسٹنز اور لونگ کوسٹنز کو کور کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے چپٹر میں سے کس طرح آپ کا جو پیپر ہے وہ فائنل جو پیپر ہے وہ آپ کا بنے گا دیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سال جو آپ کا پیپر ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سلیبس میں سے آئے گا اور تھرڈی پرسنٹ سلیبس کے رلیٹڈ ہی ہوگا لیکن وہ سلیبس میں سے نہیں آئے گا دیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کے بارے میں تو جو آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے اس سال جو آپ کے ایم سی کیوز لیے جائیں گے وہ اس طرح لیے جائیں گے چپٹر نمبر ون میں سے ایک ایم سی کیوز آپ کا آئے گا چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی ایک اور اگر بات کریں ڈیا سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ٹری میں سے دو اور فور میں سے بھی دو ہی ایم سی کیوز آپ کو اس سال پیپر میں دیے جائیں گے چپٹر نمبر فائی میں سے ایک چپٹر نمبر سیکس اور سیون میں سے دو دو ایم سی کیوز اور چپٹر نمبر ایٹ میں سے ایک ایم سی کیوز آپ کو ایکزیم میں دیا جائے گا دیہ سٹوڈینٹس اگر بات کریں شارٹ کوسٹنز کی تو آپ کے جو شارٹ کوسٹنز ہوں گے وہ تین شارٹ کوسٹنز ہوں گے یعنی کوسٹن نمبر ٹو، تھری اور آپ کا جو کوسٹن نمبر فور ہے وہ بھی شارٹ کوسٹنز پر ہی مبنی ہوگا کوسٹن نمبر ٹو کی اگر بات کریں تو آپ کو ایٹھ شارٹ کوسٹنز دیے جائیں گے لیکن آپ نے کوئی سے فائیو اٹیمٹ کرنے ہوں گے تو ڈیا سٹوڈینٹس کوسٹن نمبر جو آپ کا 2 ہوگا وہ چپٹر نمبر 1, 2 اور 3 پر مشتمل ہوگا چپٹر نمبر 1 میں سے آپ کو 3 شارڈ کوسٹن چپٹر نمبر 2 میں سے 2 شارڈ کوسٹن اور چپٹر نمبر 3 میں سے 3 شارڈ کوسٹن آپ کو ایکزیم میں دیے جائیں گے ڈیا سٹوڈینٹس آ کے بعد کرتے ہیں کوسٹن نمبر 3 کی تو آپ کو کوئی سے 5 اٹیمٹ کرنے ہوں گے 8 آپ کو شارڈ کوسٹن دیے جائیں گے تو چپٹر نمبر 4 میں سے 3 شارڈ کوسٹنز چپٹر نمبر 5 میں سے 2 اور ڈی سٹوڈنٹس اگر بات کریں چپٹر نمبر 6 کی تو چپٹر نمبر 6 میں سے بھی آپ کو 3 شارڈ کوسٹنز دیے جائیں گے اس طرح آپ کو 8 شارڈ کوسٹنز دیے جائیں گے لیکن آپ نے کوئی سے 5 اٹیمٹ کرنے ہوں گے ڈی سٹوڈنٹس اگر بات کریں کوسٹن نمبر 4 کی تو کوسٹن نمبر 4 بھی آپ کا شارڈ کوسٹنز پر مبنی ہوں گا کوسٹن نمبر فور میں سے آپ کو جو شارٹ کوسٹن آئیں گے وہ اس طرح آئیں گے چپٹر نمبر سیون میں سے فور شارٹ کوسٹن اور چپٹر نمبر ایٹ میں سے بھی آپ کو فور ہی شارٹ کوسٹن دیے جائیں گے اس طرح ایٹ شارٹ کوسٹن ہوں گے اور آپ نے کوئی سے فائیو اٹیمٹ کرنے ہوں گے یہ سٹوڈنٹس آگے بات کرتے ہیں لونگ کوسٹن کی تو جو لونگ کوسٹن ہیں وہ اس طرح ہوں گے کوسٹن نمبر آپ کا جو 5 ہوگا وہ چپٹر نمبر 1 اور 2 میں سے A پارٹ 1 میں سے آئے گا اور B پارٹ چپٹر نمبر 2 میں سے آئے گا کوسٹن نمبر 6 آپ کا 4 اور 5 میں سے بنیں گا A پارٹ 4 میں سے اور کوسٹن نمبر 6 کا B پارٹ جو ہوگا وہ چپٹر نمبر 5 میں سے آئے گا Dear students اگر بات کریں کوسٹن نمبر 7 کی تو کوسٹن نمبر 7, 6 اور 7 میں سے آئے گا اس طرح آپ کو 3 long questions دیے جائیں گے لیکن آپ نے کوئی سے 2 long questions یعنی 2 long questions آپ نے 3 میں سے اٹیمٹ کرنے ہوں گے جو A پارٹ ہوگا وہ 5 marks کا ہوگا اگر بات کریں B پارٹ کی تو B پارٹ جو آپ کا ہوگا وہ 4 marks کا ہوگا Dear students اس طرح آپ کا جو paper ہے وہ 60 marks کا بنیں گا Dear students اگر بات کریں short questions کی تو جو آپ کو short questions دیے جائیں گے وہ 30 marks کے آپ کے short questions ہوں گے 12 marks کے آپ کے MCQs اور 18 marks کے آپ کے long questions ہوں گے اس طرح آپ کی جو pairing scheme ہے وہ بنیں گی اور Dear students اگر بات کریں آپ preparation اچھے طریقے سے کریں اور اپنی preparation ایک level سے کریں انشاءاللہ آپ کا جو paper ہے وہ آسان ہوگا اور آپ صحیح سے اس کو attempt کر پائیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپساندائی ہوگی اگر اپساندائی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ